اسلام آباد ہائی وے پر قائد عظم محمد علی جناح کے پورٹریٹ کے پاس سرعام بے حیائی کا ایسا تماشا سجایا گیا جسے چند ایک چھوٹے ٹی وی چینلز کے علاوہ ہمارا میڈیا دیکھنے سے کاسی رہا جو لوگ اسلام آباد سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ قائد کے اس پورٹریٹ کے ساتھ ہی ایمان تحاد اور تنظیم کے الفاظ انگریزی اور اردو میں بھی لکھے ہوئے ہیں قائد عظم کے پورٹریٹ اور ایمان فیت کے لفظ کے بلکل سامنے ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی نے فوٹو شوٹ کیا وہ دونوں نیم برہنا تھے سوشل میڈیا کے ذریعے چند ایک افراد جن میں نون لیگ کے سینیٹر ڈاکٹر افنان مشاہد اللہ بھی شامل ہیں کہ مطابق یہ دراصل ہم جنس پرستی کو پرموٹ کرنے کا شو تھا اس پر چند ایک چھوٹے ٹی وی چینلز نے تو آواز اٹھائی لیکن بڑے چینلز خاموش رہے اس کے باوجود کہ اس معاملے پر سوشل میڈیا میں بہت شور مچا جس کے نتیجے میں متعلقہ افراد کے خلاف سر عام بے ہیائی پھیلانے پر اسلام آباد پولیس نے ایف آئی آر بھی درج کر دی میرا ٹی وی چینلز اور میڈیا سے سوال ہے کہ اسلامی تعلیمات کے برعکس ہمارے آئین اور معاشرتی اقدار کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وفاقی دار الحکومت کی سب سے بڑی شارہ کے کنارے سر عام بے شرمی بے ہودگی اور بے ہیائی کا یہ تماشا ہوا کیا اس پر میڈیا کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے تھی پردے کے حق میں کوئی بات ہو تو میڈیا کیوں بھڑک اٹھتا ہے اور بے ہیائی اور ہم جنس پرستی کا سرعام مظاہرہ کیا جائے تو قانونی طور پر جرم ہونے کے باوجود ہمارے چینلز کو یہ گندگی کیوں نظر نہیں آتی ایسے معاملات پر ہمارے اکثر چینلز کے کیمرے اندھے اور ہمارے زیادہ تر انکرز گنگے کیوں ہو جاتے ہیں شرد اتار کر لڑکی کار کے سن روف سے باہر نکال آئی اور ہلہ گلہ کرتی رہی اسی حالت میں گاڑی سڑک پر چلتی رہی جس کے بعد رکشہ ڈرائیوروں نے اس گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا جبکہ یہ مناظر پیچھے موجود ایک اور گاڑی میں بیٹھے صاحب نے کیمرے میں محفوظ کر لیے جو اب انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہے ہیں پتایا گیا ہے کہ سفید گاڑی میں موجود یہ لڑکی کسی کی پرواہ کیے بغیر سن روف سے باہر نکل کر اپنی شرٹ اتار کر ہوا میں لہراتی گھوماتی اور زور زور سے چیختی چلاتی جھومتی اور موج مستی کرتی رہی یہ منظر دیکھنے والے افراد خصوصاً رکشہ ڈرائیوروں نے گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اس ہوش ربا بے حیائی کے واقعے کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے یہ ویڈیو سامنے آنے پر سوشل میڈیا سارفین بھی برس پڑے بلکہ ایک سارف نے تو یہاں تک لکھا کہ پشاور کی سڑکوں پر لڑکی کے اس فیل کی پرزور مضمت کرتے ہیں حکومت کو ذمہ داران کے خلاف سخت ترین ایکشن لینا چاہیے نے اس گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا جبکہ یہ مناظر پیچھے موجود ایک اور گاڑی میں بیٹھے صاحب نے کیمرے میں محفوظ کر لیے جو اب انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہے ہیں پتایا گیا ہے کہ سفید گاڑی میں موجود یہ لڑکی کسی کی پرواہ کیے بغیر سن روف سے باہر نکل کر اپنی شرٹ اتار کر ہوا میں لہراتی گھوماتی اور زور زور سے چیختی چلاتی جھومتی اور موج مستی کرتی رہی یہ منظر دیکھنے والے افراد خصوصاً رکشہ ڈرائیوروں نے گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اس ہوش ربا بے ہیائی کے واقعے کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے یہ ویڈیو سامنے آنے پر سوشل میڈیا صارفین بھی برس پڑے بلکہ ایک صارف نے تو یہاں تک لکھا کہ پشاور کی سڑکوں پر لڑکی کے اس فیل کی پرزور مضمت کرتے ہیں حکومت کو ذمہ داران کے خلاف سخت ترین ایکشن لینا چاہیے بلکہ ایکشن لینا چاہیے